آجانے میں بڑی دیر کر دی جی امی آفیس میں کافی کام لے کلائے جائے تو وہ کرنا پڑا ہے اچھا کھانا لگوا ہوں؟ کھاؤ گے؟ نہیں امی بھوک نہیں ہے مجھے اب وہ نتاشا کا کچھ پتا چلا؟ کوئی اس کی خیر خبر؟ جی جی ملکل میں نے معلوم کیا تھا روڑکا کیا شہری حسان آمن امی وہ جی ملکل میں مامو جان کو بتا دیا کہ آپ اس کو بچا لیں ان کے اوپر اگر وہ نتاشا کو بھر واپس بلا لیتے ہیں میرا خیال ہے میں تو سوری بلا لیتے ہیں واپس نہیں میں تو کہتی ہوں کہ سبتر کو نتاشا کو معاف کر دینا چاہیے نہ خون ہے آخر کوئی باپ کب تک اپنے اولا سے دور رہ سکتا ہے اس کی کہلیاں میں نے مامو جان سے بھی کہا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں پہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ہاں سبتر کو پورا حق ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کریں تو اپنی مرضی سے کریں کیاں زیادی جانتے ہیں ہماران 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 مرے سوڈر پہتر مجھے 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 میں یہاں کرتا نہیں ہے کہ یہاں کے مجھے میں ایک ہمیں فیصلہ ہمیں کیا ہے بیٹا ایسے تو پورا حق ہے جو بھی فیصلے کریں میرا نہیں خیال کہ اسے جذبات میں آکر کوئی بھی اپنے اولاد کے لیے فیصل کرنا چاہیے بچی ہے مگر سکر تو سمجھتا ہے ایسے اپنے سمجھ بوجھ کے ساتھ جب نہیں سمجھ بھڑی ملو مگر سفتر تو سمجھ دار ہے نا اسے اپنی تجربی اور سمجھ مجھ کے ساتھ ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے مگر پریشانی والی بات یہ کہ ہم جانے نتاشا کو بھی جہدہ سے آ کر لیا کیا یہ سفتر بھی نا جد بازی میں آ کر ہمیشہ باد میں پشتا رہے دمارہ سے بیٹھے گے سپرے بیٹھے گے بیٹھے گے ابھی نہیں بولتا ہے بیٹھے گے بیٹھے گے بیٹھے گے بیٹھے گے مگر مامو جان نے نتاشا کو اپنی اجادہ سے آ کرنے کے فیصلے کر لیا کیا کیا ہو گیا سفتر کو ہمیشہ جد بازی میں آ کر فیصلے کرتا ہے اور بات میں پشتاتا ہے ٹھیک ہے اچھا خیر چھوڑو تم پریش چینج کر لو پریش ہو جاؤ اچھا خیر جا تم پریش چینج کر لو اسے چھوڑا میں چاہے مجھے گے چاہے cameraman چاہے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی